بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو رات کو سوتے وقت برے خواب آتے ہوں تو روزانہ صورت فاتحہ اور آیات القرصی پڑھ کر سویا کریں اس سے کبھی برے خواب نہیں آئیں گے اپنے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہر کوئی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہے خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو اس سے ہارڈ اٹے کا مسئلہ ہو سکتا ہے جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر مٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو جائے تو سابوندانہ ایک کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں انشاءاللہ چند دنوں میں میدے کی کمزوری دور ہو جائے گی نہار مو نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق سات پشتوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ کر یا غنی پڑھنے کا معمول بنا لیں سبز کچھی مرش کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے انگور کھایا کرو اس سے دماغ تیز ہوتا ہے اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے لیسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ کھیرہ اور شملہ مرش کا زیادہ استعمال کریں وزن میں کمی آ جائے گی بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شگر کی مقدار نہیں بڑھتی صبح نہار مو اکیز بادام کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو اس سے بدن کی سوجن میں بہت آرام ملچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے گھر میں نحوست آتی ہے خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں دو دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور دار دھبے بھی نہیں پڑیں گے سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو بال نہیں گریں گے دوب کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بیرونک ہو جاتا ہے ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیمون نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد تھنڈی چیز کھانے سے داند گر جاتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے تھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں دو پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں مارٹا اور لچھی ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی اور اگر صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا سستی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی پالا کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے سفید پیاس کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں اگر بال کمزور ہوں تو پیاس کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو طاقت دیتا ہے پیٹ میں درد ہو تو اسپخول کا چھلکا پانی میں شامل کر کے کھا لیا کریں پیٹ درد جاتا رہے گا کبس کا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہو جائے گا اور میدے کے امراض سے نجات ملے گی سفید آٹا میدے کے مسئلے بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اگر مو اور گلہ پک جائے تو ایک دو دن خوشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھ جاتا ہے چاکلیٹ کھانے سے خانسی میں آرام آتا ہے اگر روزانہ پانچ دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے سونے سے پہلے اسپاغول کیا کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کرو اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو اور دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ اس سے بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے کریلے کا پانی چہرے پر لگانے سے داغ دور ہوتے ہیں نہار مو خجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوس کی کمی نہیں ہوتی اور پورا دن اچھا گزرتا ہے کریلے کی سبزی کا پانی چہرے پر لگا دو ہفتے میں چہرہ سفید چمکدار اور گورا ہو جائے گا نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کے مریض گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں پاؤں میں طاقت آئے گی ٹانگیں درست ہوں گی جوڑوں کا درد جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروائیں پیاس کی خوشبو سونے سے دل مضبوط ہوتا ہے دوپہر کے وقت پیاس کھانے سے میدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاس کھانے سے میدہ کمزور ہوتا ہے جن کو شگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گھڑ کا استعمال کروائیں عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک خجور کھا لیں پچاس سال والی عورت سترہ سال جیسی نظر آئے گی جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑھنے لگ جاتی ہیں آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آپ کی عمر میں اضافہ بھی ہوگا اور چہرے پر جھریاں بھی نہیں پڑھیں گی جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی آداشت بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بچے بڑے ہو کر بھی بہت ذہین بنتے ہیں شام کے وقت کیلہ استعمال کرنے سے سینے میں بلہم پیدا ہوتی ہے اور اگر دن کے وقت تین کیلے کھا لیے جائیں تو ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں آپ اپنے پودوں کے گملے میں چھٹکی چینی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں اگر پودیں مرجا جاتے ہیں یا بڑے نہ ہوتے ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں نیند پوری ہونے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو کبھی پالک نہ کھاؤ اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا گرم چیزیں نہ کھاؤ یہ دل کو کمزور کر دیتی ہیں اور جلد سیاہ ہو جاتی ہے اگر جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے قبل لیمو کا رس لگا لیا کرو تھنڈی بالائی چہرے پر مساج کرنے سے داگ دھبوں سے چہرہ پاک ہو جائے گا جوڑوں میں تکلیف سے درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہوتی ہے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ دو خجوریں کھا لیا کرو گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بدحضمی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہوگا ٹانگوں میں طاقت چاہتے ہو تو ایک دانہ انجیر اور ایک دانہ اجوہ خجور دودھ میں ڈال کر نہار مو پی لیا کرو ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمہ کے مرض میں مبتلا ہو استعمال کیا کرے سانس کی تکلیف میں سبس چائے کا استعمال بہت مفید ہے بدحضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو سانس کی تکلیف ہوا موسیقی